بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے سیون کلاس کا جی ہمارے پاس پیپر ہے اردو کا اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ پہلا ورین جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو میں تو پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ سوال ہے متضاد الفاظ کے استعمال والا جو جملہ ہے وہ کون سا ہے تو اے جو آپ اس کا درست ہے جی دن رات کام کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں دن رات یعنی کہ الفاظ متضاد جو ہیں وہ اکٹھے استعمال ہو گئے ہیں دوسرا جی ہمارے پاس روزمرہ جو ہے وہ روزمرہ کی نشاندہی کریں تو اس میں ہمارے پاس انیس بیس میں کا فرق تو یہ ہمارے پاس روزمرہ کی جو نشاندہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ انیس بیس کا فرق بھی جو آپ جا ہے وہ ہمارے پاس درست ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا ہے جی جسے اندیشہ زوال نہ ہو اس جملے میں اندیشہ کا درست تلفز ہے وہ کون سا ہے تو تیسرا جی سوال ہے اس کا ہمارے پاس جو جواب ہے وہ بی درست ہے چوتھا ایم سی کی وجہ ہے مہاورے کے استعمال والا جملہ جو ہے وہ کون سا ہے تو مہاورے کا استعمال والا جو ہے وہ ہمارے پاس ہجی وہ گوڑے بیچ کر سوتا ہے پانچوہ ایم سی کی وجہ ہمارے پاس چلاک لومڑی جب انگوروں تک رسائی نہ پاسکی تو انگوروں کو کہہ کر انگوروں کو ہی کھٹا کہہ کر چلتی بنی اس تحریر یہ تحریر کہانی کا ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس دیا گیا ہے یہ لائن جو دی گئی ہے یہ کہانی کا کیا ہے تو یہ کہانی کا جو ہے وہ ہمارے پاس انجام ہے یعنی کہ اس کا سی جواب جو ہے وہ درست ہے مضمون کے اناثر والی ترتیب وار درست فہرست کونسی یعنی کہ جو مضمون ہم لکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس اس کی درست ترتیب آتی ہے وہ کونسی ہے تو اس کا جواب ہے جی بی سب سے پہلے ہم انوان لکھتے ہیں پھر تمہید بانتے ہیں پھر نفسے مضمون ہوتا ہے اور نتیجہ کلام ہوتا ہے تو اس کا بی جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے ساتھوں ایم سی کے وجہ جی اگر راستے میں کوئی مشکوق شخص نظر آئے تو فوراً اطلاع دینی چاہیے تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس کہ اگر آپ کو راستے میں کوئی بھی مشکوق چیز یا مشکوق شخص جو ہے وہ نظر آتا ہے تو آپ پولیس کو جو ہے وہ اطلاع دینی سی جواب جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا درست ہے آٹھویں ایم سی کے وجہ جی ہمارے پاس جملے کا انتخاب کرنے جس میں تحسین کی تشریح جو ہے وہ جو لفظے تحسین کی تشریح کرتا ہو تو اس میں ہمارے پاس سی جواب جو ہے وہ آٹھویں گا درست ہے احمد اپنی جماعت میں اول آیا تو یہ ہمارے پاس جہاں وہ اس کا جواب آجائے گا ناما اور دسویں ایم سی کیوز دیکھتے ہیں جی ناما ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس لہکہ باز بننے والے جو ہے وہ ہمارے پاس درست ترتیب یعنی کہ لہکہ آپ نے استعمال کرنا ہے باز اور اس کی ترتیب جو ہے وہ آپ نے درست بتانی ہے تو پہلا ہمارے پاس ہے جی دوکھے باز آتش باز اور دغا باز دسویں ایم سی کیوز ہے یہ کتاب آمر کی ہے اس میں جو ہمارے پاس یہ اس میں ضمیر ہے یعنی کہ برانون استعمال ہوا ہے یہ کون سا جی اس میں اشارہ یعنی کہ یہ جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگیا جی اس کا حصہ انشائیہ جس میں پہلا جی بڑے بھائی کے نام خط لکھیں اور ان گاؤں کی بڑتیوی علوتگی کے بارے میں اگاہ کریں دوسرا جی ہمارے پاس مضمون لکھنا جی وقت کی اہمیت کے اوپر آپ نے دو سو پچاس الفاظ پر مضمون لکھیں گے اور تیسرا سوالہ جی آپ نے اشار کی تشریح کرنی ہے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے یہ اس نظم سے جو ہے ولیہ گیا اور شیئر ہے ہمارے پاس یہ دو خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو ہر ایک خود دوسرا جی ہر ایک خود تہزیب و فن تہزیب و فن کا اوچ کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اشارہ جنگ کی تشریح کرنی ہے تو چلیے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ سوال نمبر گیارہ سوال نمبر بارہ اور سوال نمبر تیرہ کے جوابات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس سوال نمبر گیارہ ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ خط لکھنا ہے تو خط کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے جو جواب ہے وہ دیا گیا ہے کم امتحانی مرکز آگے تاریخ ہے نیچے جو ہے وہ میرے پیارے بائی جان یہ ادھر آئے گا اور یہاں اب تک جو ہے وہ اس کا لیٹر جو ہے وہ دیا گیا ہے یہ آپ کو چار لائنے جو ہے وہ لیٹر کی یاد کرنے ہی پڑیں گی سوال نمبر گیارہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں تک جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں جس سوال نمبر تیرہ جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے ایک مضمون جس میں آپ نے وقت کی اہمیت جو ہے وہ بیان کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس مکمل جو مضمون ہے وقت کی اہمیت کی اوپر وہ لکھا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس سوال جی آپ نے شار کی تشریح کرنی ہے تو شار کی تشریح جو ہے وہ ہمارے پاس شیر دیئے گئے ہیں وہ دو شیر تھے جس میں ہمارے پاس پہلا جو شیر ہے اس کی یہ تشریح دی گئی ہے جی یہاں تک یعنی کہ دو لائنے ہیں جو دوسرا شیر ہے اس کی تشریح دی گئی ہے جو یہاں تک وہ بیان کی گئی ہے تو ہمارے پاس یہ جوابات وہ مکمل ہو گئے ہیں امید آجی انشاللہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا